سلام آن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائت رہن والا ہے تو آج ہم درخت اور پودے کے بارے میں بات کریں گے درخت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پودہ کیا ہوتا ہے درخت کو لکھنے میں دال رے خیتے اس کے ہجیں اور جب ہم ان کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ درخت بنتا ہے تو درخت میں ایک لکڑی کا طنا ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور پتے ہوتے ہیں اور جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اس سے گہری شاخیں جو ہیں اس کی زمین کے اندر ہوتی ہیں جسے وہ پانی حاصل کرتا ہے اور جو پودہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا طنا نازک ہوتا ہے اس کے پتے بھی نازک ہوتے ہیں اس کی شاخیں بھی نہیں ہوتی ہیں اور اس کے طنے میں لکڑی نہیں ہوتی اور اس کی جو جڑے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نیچے تک نہیں گئی ہوتی اسی لئے آپ آرام سے پودے کو کھار لیتے ہیں لیکن درخت کو کھارنا پڑتا ہے تو زمین کا وہ کتا جہاں بہت سارے درخت ہوتے ہیں جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ جنگل کہلاتا ہے تو جنگلی جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شیر، چیتہ، ہاتھی، مور، سامپ وغیرہ اور بہت سیادہ زہریلے، کیرے مکوڑے بھی ہوتے ہیں جو اگر کٹ لیں انسان کو تو انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو جنگلات جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے جنگلات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں وہ ملک اتنا ہی امیر ہوتا ہے جس میں جنگلات کا رقبہ زیادہ ہو تو ہمارے پاس جو دنیا ہے اس میں تیس فیصد جنگلات ہیں اور پاکستان میں جو جنگلات ہیں وہ صرف دو فیصد ہے یعنی ہمیں بہت زیادہ اپنے ملک میں درخت لگانے کی ضرورت ہے تو جنگلات کے بہت سارے فائدے ہیں ان سے لکڑی حاصل ہوتی ہے رہائش دیتے ہیں خوراک حاصل ہوتی ہے اکسیجن تازہ ہوا تو یہ ان کے پیداواری فائدے ہیں ان سے ہم خوراک شہد عدویات لکڑی حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے حفاظتی فائد ہیں یہ زمین کا کٹاؤ روکتے ہیں یہ سلاب کو روکتے ہیں اور قیت سالی زمین کے خوشک ہونے کو روکتے ہیں کیونکہ زمین خوشک ہو جائے تو پودے نہیں اکتے اور ان زباتی وفائز یا ریکولیٹری فانکشن یہ کاربن ڈائیک سائٹ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آکسیجن فضاء میں چھوڑتے ہیں اور آکسیجن تمام جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ان کے اضافی فائدے بھی ہیں کہ یہ جو ہیں بہت زیادہ رنگ برنگے جاندار ان میں رہتے ہیں لوگ سیاہت کو فروغ جنگلات کی وجہ سے ملتا ہے اور لوگ جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور جنگلات لوگوں کو رہائش بھی مہیا کرتے ہیں جنگلات ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے فیپنے ہیں اگر فیپنے نہ ہو تو انسان سانس نہیں دی سکتا تو ایک ملک کے لیے جنگلات بہت زیادہ ضروری ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تو آج آپ سب ایک گملے میں کم از کم اپنے لیے ایک پودا لگائیں تو جنگل میں درخت تھا درخت بہت بڑا تھا یعنی کہ بہت زیادہ بڑا درخت تھا اور کئی درخت اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی شاخیں ان شاخوں سے جڑے نیچے زمین تک آتی ہیں اور جنگل میں پودا بھی تھا پودا چھوٹا تھا کیونکہ پودا قدمیں بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کی جڑیں بھی اتنی گہری نہیں ہوتی اس کے اندر تنے کے اندر لکڑی بھی نہیں ہوتی اس کے پتے جو ہیں وہ بھی نرمو نازک ہوتے ہیں درخت بولا میں بہت بڑا ہوں مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا اپنی بڑائی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے سے نیچے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تیز ہوا چلی اتنی تیز ہوا چلی کہ بہت زیادہ کہ اس نے پودا جھو گیا وہ ہوا سے بچ گیا پودا تو چھوٹا ہوتا ہے وہ جھو گیا لیکن درخت جس کو اپنی بڑائی پہ ناز تھا اور جو تکبر کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اسی طرح جب انسان تکبر کرتے ہیں تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں درخت اکھڑ گیا تو پیارے بچوں تکبر بہت بڑی بری چیز ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہم تو اللہ کی کائنات میں ایک چونٹی سے بھی کام ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کریں گے چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں عیبت کرتے ہیں کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اسے بچنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک قوم آدھ گزری ہے جو کہ بڑی شدید توفانی آہدی سے تباہ کر دیئے گئے اتنی شدید آندھی آئی کہ درفت بھی اکھڑ گئے ان کے گھر بھی اکھڑ گئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے تکبر سے بچنا چاہیے امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا